جی ناظرین اسلام علیکم ٹیم موضوعات پر آپ سے آج گفتگو کرنی ہے پہلا موضوع گارڈین میں ایک مضمون شہپا ہے ایک وہاں کی رائٹر ہے کیتھرین بینٹ کا اور انہوں نے اس پہ تفسرہ کیا کیا عمران خان جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں چانسلر آکسفورٹ یونیورسٹی کے ان کی ٹیک کیا ہے وہ کیا کہنا چاہ رہی ہیں وہ بھی اس پر ہم بات کریں گے سٹینڈ بینک کے گورنر کی تنخواہ کتنی ہے غریب آدمی کی تنخواہ تو آپ کو بتا ہے کیا ہوتی ہے سٹینڈ بینک کے گورنر کتنی تنخواہ لیتے ہیں اس پر بھی آپ کو کچھ معلومات دیں گے پی ٹی آئی کے نون لیگ سے مذاکرات ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے دونوں پارٹیوں کی طرف سے تردید آگئے گے یہ تردید اتنی اچانک آئی ہے کہ لگتا ہے دال میں کچھ کالا ہے اب تینوں امپورٹن موضوعات ہیں سب سے پہلے آخری خبر سے شروع کر لیتے ہیں اور وہ یہ کہ پی ٹی آئی کے نون لیگ سے مذاکرات ہیں بینسٹر گوھر صاحب نے آئی بڑا تفصیلی بیان دیا انہوں نے کہا کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے کوئی بات چیت نہیں ہو رہی ہم اپنا کام کر رہے ہیں آپ اپنا کام کریں بانی پی ٹی آئی نے ہمیں سختی سے منع کیا ہے اور پھر اس کے اوپر ایسن اقبال صاحب کا بھی میسج آ گیا اور پیغام آ گیا کہ جب تک پی ٹی آئی جو ہے آہ ان کے ساتھ نو مئی کی مافی نہیں مانگتی ہم کوئی مذاکرات کرنے کو تیار نہیں ہے اسی طرح خواجہ حاصل صاحب نے بھی کہہ دیا کہ وہ تو پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کرنے میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے اب بیرسٹل گوھر کہہ رہے ہیں ہم نے مذاکرات نہیں کرنے احسن اقبال کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں کرنے خواجہ حاصل سختی سے منع کر رہے ہیں کہ اگر مذاکرات میں ہوئے تو ہم کھیلیں گے ہی تو پھر یہ کھچڑی کیا پک رہی ہے اندر اندر معاملات کیا ہو رہے ایک بات بڑی کینڈڈ اور آبیس ہے عمران خان کی بچت کا واحد رستہ نون لیگ اور پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات میں وہ مذاکرات کریں گے میسا کے جمہوریت کریں گے تو اس پر بات ہوگی اب مسئلہ یہ ہے اور اگر ان کی جگہ نواز شریف ہوتے آنسو زبداری ہوتے in the same position جس میں اس وقت عمران خان ہے کہ انہوں نے اپنے مخالفوں کے خلاف خوب گندو چالا ان کے اوپر اپنی سیاست کی انہیں قید و بند میں رکھا ان کے اوپر سارا اپنا بیانیاں بنایاں تو وہ دونوں یا مولانا فضل الرحمان یا کوئی اور ہوتا اس وقت مذاکرات کی دعوت قبول کر لیتے ہیں عمران خان شاید نہ کریں اس لیے کہ وہ اپنے بیانیاں کے قیدی ہو چکے ہیں وہ اب ریل ریالیٹیز سے نکل گئے ہیں کہ ریالیٹیز یہی ہیں کہ آپ کو سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر جتوجہد کرنی ہے اگر آپ establishment کو شکست دینا چاہتے ہیں اگر آپ آئین اور قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں پارلیمان کی بالا دستی چاہتے ہیں تو پھر آپ کو ساری سیاست جماعتوں کے ساتھ مل کر جتوجہد کرنی پڑے گی یہ بات محترمہ بنظیر بھٹو اور نواز شریف کو سمجھ آ گئی تھی اور یہ سمجھ آ گئی تھی دو ہزار پانچ میں جب جرل مشرف کا دور تھا اس وقت کیا تھا اس سے پہلے بنظیر اور عمران نواز شریف نے ایک دوسرے کے خلاف بہت کچھ کیا بہت غلط غلط کام بھی کیے جن کو کسی طرح اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا ایک دوسرے پہ مقدمات آہ کھلوائے دوسرے کے خلاف آہ جو ہیں آہ مار پیٹ ہوئی بندے قید میں رکھے کرپشن کے کیسز بنے خواتین کی توہین کی گئی یہ بالکل صحیح ہے اور اس میں نون لیگ بھی آ گیا کہتی خواتین کی توہین کی گئی انہوں نے سبق سیکھ لیا عمران خان نے نہیں سیکھا اچھا ان دونوں کو ایک عرصے کے بعد لڑائی مارک اٹھائی کے بعد یہ احساس ہوا یا یہ ہم تو اہمی خامخواہ لڑے ہیں اصل فائدہ تو اس کے اسٹیبلشمنٹ کو ہو رہا ہے اچھا جب میں ہمیشہ سی یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو وزیر اعظم بنانے کا خواب دوہزار پانچ سے شروع ہوا اس لیے کہ جب اسٹیبلشمنٹ نے دیکھا کہ دو بڑی سیاسی جماعتیں مل گئی ہیں کس بات پہ مل گئی ہیں جمہوریت پہ مل گئی ہیں انہوں نے کہا دیکھیں ہم اپنا سیاسی نظریہ ہمارا بھٹو زندہ رہے گا اور میاں صاحب پل بناتے رہیں گے ہم اپنے سیاسی نظریات میں ایک دوسرے کی مخالفت کریں گے کرنی چاہیے لیکن ہم جو ہے اس لڑائی مارک اٹھائی میں اتنی آگے نہیں جائیں گے کہ ہمارے ساتھ جو ہے کہ اس کا فائدہ اسٹیبلشمنٹ کو تو نیسا کے جمہوریت ایکچولی وہ چیز تھی جس سے اسٹیبلشمنٹ خوف زدہ ہوگی اس وقتی اور پھر اس کے بعد عمران خان کا ایک ہوا کریٹ کیا گیا عمران خان میں بالکل بھی ایبلیٹی نہیں ہے کہ وہ کوئی ملک چلا سکیں وہ اچھے ہینڈسم آدمی ہیں اگریگٹرچہ کہلتے تھے اور شاکت خانہ مسکتال میں بنایا ہے لیکن وہ ملک چلانے کی کپیسٹی ان میں نہیں ہے ہم نے ان کا دور حکومت دیکھ لیا انہوں نے تباہی پربادی پھیڑ دی سارے ملک میں اچھا اب جو ہے معاملات ایسے ہو گئے ہیں کہ اب عمران خان کو جو خبریں آ رہی ہیں تو وہ خبریں اس وجہ سے آ رہی ہیں کہ کہ کہیں نہ کہیں کوئی کوشش کی جا رہی ہے کہ نون لیگ سے مذاقرات ہوں کیونکہ اس ان پارٹیوں میں اچھے سیانے سمجھدار لوگ ہیں جو وہ والے لوگ نہیں ہیں جو گالم گلوچ کرتے ہیں روز ٹی وی کے پروگراموں میں آتے ہیں اور غلازت اچھالتے ہیں دوسرے وہ والے لوگ نہیں لیکن ہر پارٹیوں میں سمجھدار سیانے لوگ ہوتے ہیں اور ان کا مشورہ یہ ہی ہوگا کہ ہم حاملات کو ٹھیک کیا جائے نہیں ٹھیک کریں گے تو عمران خان کی بجت کا کوئی امکان نہیں ہے آپ امیجن کیجئے کہ عمران خان کو اگر کوئی بچا سکتا ہے تو وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی بچا سکتے ہیں اور اگر وہ عمران خان مذاقرات بھی مانی مان جائے نہیں مانیں گے تو پھر عمران خان کی کوئی بچ اسٹیبشمنٹ نون کے خلاف ہے اسٹیبشمنٹ موجودہ ریجیم جو ہے عمران اس میں عمران خان جیل سے باہر آتے نظر نہیں آ رہے عمران خان کی سختی جانی رہے گی عمران خان کی معاملہ ٹھیک ہوتے نہیں نظر آ رہے اور ان کی تقالیف میں مشکلات میں دن بدن اضافہ ہوتا جائے گا عاصف زرداری کا کسی نے مجھے جملہ بتایا انہوں نے پاکستان کے سیاست دانوں میں سب سے زیادہ قائد کا ٹی وی گیارہ سال تو انہوں نے ایک کمال جملہ کہا انہوں نے کہا کہ جیل جو ہے اپنا اثر دو سال کے بعد دکھانا شروع کرتی ہے اور دو سال عمران خان کو ابھی نہیں ہوئے یہ وہ معاملات ہوتے ہیں جب آپ کے آساب ٹوٹنے لگتے ہیں جب آپ کا حوصلہ شکست کھانے لگتا ہے آپ کا جسم جواب دینے لگتا ہے آپ کو وحشت ہونے لگتی ہے ایک کوٹھنی میں رہ رہ کر تب آپ کو جیل اپنا اثر دکھاتی ہے تو عمران خان اگر جیل سے باہر رہنا چاہتے ہیں تو انہیں نون لیگ سے مذاکرات کرنے ہوں گے اب ہی جو یہ خبریں آ رہی ہیں میرے ذاتی خیال میں ان خبروں کے پیچھے دال میں کچھ کالا ہے اور کوئی نقریب بات ہو رہی ہے اب بات کر لیتے ہیں کیترین بینٹ کی کارڈین کے آرٹیکل کی یہ جو انہیں عمران خان چانسلر بنیں گے افسورج انیورسٹی کی برطانیہ میں بہت بڑا ایشو بن گیا یہ عمران خان نے اپلیکیشن دیکھیں دیکھیں بیانی ہے کہ بڑے ماہر ہیں عمران خان نے نہیں بننا لیکن انہوں نے درخواست دے کے ساری دنیا میں ایک خلبلیشی مچاہ دی ہے بننا نہیں ہے وہی انہوں نے اپنے چانسل سے کام لینے ہوتے ہیں عمران خان جیل میں ہے چودہ سال کے لیے تو وہ کیسے کام کریں گے یہ نہیں ہو سکتا نیلسن منڈیلا کو بنایا تھا تو جب وہ جیل میں تھے جب باہر نکل آئے تو پھر بان سکتے تھے اور پھر جو خواتین کے حوالے سے عمران خان کے ماضی میں جو رقیق جملے رہے ہیں وہ برطانوی سوسائٹی میں بڑے امپورٹ ہیں کہ عمران خان یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی خاتون کے ساتھ جنسی زیادتی ہوئی ہے تو اس کا قصور اس کا اپنا ہے کہ اس نے ایسا لباس کیوں پہنا ہے عمران خان اسامہ بن لادن کو بھی شہید کہہ چکے ہیں عمران خان پاکستان میں اور پاکستان سے باہر طالبان خان کے طور پر جانا چاہتے ہیں کیونکہ وہ طالبان کے لیے خاص سمپتی رکھتے ہیں دنیا ان کو ختم کرنے کے چکر میں ہے اور عمران خان چاہتے ہیں کہ ان سے مذاقرت کرے عمران خان انہیں دفتر بھی کھول کے دینا چاہتے تھے یہ وہ بنیادی سوال ہے جو کیتھ بنٹ نے اٹھائے اور پھر ان نے کہا اگر وہ چانسلر بن گئے اس کے امکانات کم ہیں تو تعلیم کے سلسلے میں ان کا کوئی نہیں ہے سلسلہ تجربہ تو اس یونیورسٹی میں جو خواتین لباس پہنیں گی اس کے اوپر عمران خان کے جملوں کے اثرات ہوں گے یا نہیں ہوں گے تو یہ بڑی مزے اب چل رہی ہے گارڈین بہت امپورنٹ پیپر ہے تو اس میں یہ بات اب چھپ گئی ہے اچھا اب آگیا جی درہ گورنر سٹیڈ بینک کے تنخواہ کے حوالے سے بڑی لمبی چوڑی تنخواہ ہے جہاں پہلے رضا باقر تھے ان کی تنخواہ آ پچیس لاکھ تھی اب جو نئے گورنر صاحب ہیں ان کی تنخواہ چالیس لاکھ روپیا مہانہ ہے اس کے علاوہ دو گارڈیاں وہ رکھ سکتے ہیں سولہ سو سی سی اٹھارہ سو سیسی چار ملازم ان کو ملتے ہیں اور ساتھ ساتھ آہ بارہ سو لیٹر پیٹرول ان کو فری ملتا ہے تو میرے خیال میں یہ صوبے کے گورنر سے تو بہت اچھی جوب ہے پھلوہ کتنا ہی پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ ملتا ہے